السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں سوال ہے میرے سلسلے میں کہ سلفی جو نام کے ساتھ سلفی لکھا جاتا ہے کیوں سلفی لکھتے ہیں اور کیا اس طرح کے انتصاب جو ہے نام کے ساتھ یہ صحیح ہے تو اس سلسلے میں وعدے ہونا چاہیے کہ اولاں تو میری ذات کا جو معاملہ ہے میں سلفی لکھتا ہوں اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ میں جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہوں وہاں سے میری تعلیم ہوئی ہے اور برسغیر میں عام طور سے یہ رواج ہے کہ جس ادارے سے فراغت ہوتی ہے جہاں سے لوگ پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس ادارے کی طرف نسبت کی جاتی ہے جیسے در علم دیوبند سے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ قاسمی لگاتے ہیں تو ان کی در علم دیوبند کو قام کرنے والے محمد قاسم نانوتوی رحم اللہ تھے تو ان کی طرح سخصیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے بانی کی طرف قاسمی لکھتے ہیں اسی طرح ندتو الولمہ لکھنو ہے تو وہاں سے جو فراغت حاصل کرتے ہیں وہ طلبہ اپنے ساتھ ندوی لکھتے ہیں دار السلام عمر آباد سے جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں اپنے نام کے ساتھ عمری لکھتے ہیں یہ ادارے کی طرف انتصاب ہے ادارے کی طرف یہ انتصاب ہے تو یہ عام جو ہے برسغیش جامعہ رحمانیہ دیلی تھا تقسیم سے قبل تقسیم ہند سے پہلے آزادی سے پہلے تو وہاں سے فارغ ہونے والے علماء اپنے نام کے ساتھ رحمانی لکھتے تھے رحمانی انتصاب کرتے تھے تو اسی بنیاد پر چونکہ میں نے جامعہ سلفیہ بنارس سے تعلیم حاصل کی ہے میں اور جو ہے اپنے نام کے ساتھ سلفی لکھتا ہوں اور یہ تمام اکثر فارغین جامعہ سلفیہ کے اپنے نام کے ساتھ سلفی لکھتے ہیں تو یہ اداری کی طرف نسبت ہے یہ حضبیت نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے پہلی چیز تھی یہ واضح ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ سلفیت کی طرف انتصاب یہ تحذب نہیں ہے یہ فرقہ بندی نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے سلف کون ہے ہمارے سلف کون ہیں یہ کسی خاص سخصیت کی طرف نسبت نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے تو فرقہ بنتا ہے سخصیت کی طرف انتصاب سے یہاں سلف سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور جو ان کے منحج پر عمل پیرا ہوں قرون اولہ کے لوگ صحابہ تعبعین وہ ہمارے صلف ہیں تو صلف کی طرف نسبت یہ معیوب نہیں ہے یہ کوئی حضبیت نہیں کسی خاص حضب کی طرف یہ نسبت نہیں جس سے افتراق پیدا ہو یہ تو منحج کی طرف ہے ہمارا منحج کیا ہے صلفی کہنا ہے یعنی اپنے آپ کو مسلم کہنا چونکہ اسلام کو مختلف جو ہے رنگوں میں لوگوں نے رنگ دیا جس کے وجہ صحیح اسلام اور غلط اسلام کی تفریق نہیں ہو سکتی اس لئے مسلم صرف کہنے سے بات پوری نہیں ہوتی ہے ہر ایک مسلم ہے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے قبر برست بھی مسلم کہتے ہیں اور معتضلی خارجی سب اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو جو ہے اس سے انتیاد کیسے ہو کون سا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں معتضلہ کا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ خوارج کا اسلام پیش کر رہے ہیں یا قبر پرستوں کا اسلام پیش کر رہے ہیں کون سا اسلام کے عابدائی ہیں اسے مسلم کہہ دینے سے بات پوری نہیں ہوتی ہے کیونکہ مسلم یہ پوری امت کا مشترکہ نام ہے اپنے آپ کو مسلم سمکہ ہم مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں اپنا نام رکھ لینا مسلم تو اس کا مطلب دوسرے لوگ کیا ہیں کافر ہیں کیا ہم تکفر کسی کے نہیں کرتے دوسرے فرقوں کی ہم تکفر نہیں کرتے تو مسلم کہنے سے بات پوری نہیں ہوتی ہے کونسی اسلام کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس لیے صلفیت کی طرف صلف سے مقصود صحابہ تابعین تبہ تابعین ہیں وہ منحج ہے جس کی طرف اللہ تعالی نے دعوت دی وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَادِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَعَتْ مَسِيرًا کہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقالفت کرے اور مومنوں کا راستہ یہ مومن سے مراد صحابہ ہے صحابہ کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے اور جہانم میں پہنچا دیں گے صحابہ کا منحش صحابہ کا طریق صحابہ کا فہم کتاب و سنت صحابہ کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کو ہم فالو کریں ہم کہیں ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں پھر کتاب و سنت صرف نہیں بلکہ صحابہ کا فہم کی روشنی میں کتاب و سنت صحابہ نے کیسے سمجھا تھا قرآن و حدیث کو جسی لیے جب افتراق امت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ستفترق امتی سلاف و سبعین ملا کہ میری امت تحتر فرقوں میں بڑھ جائے گی کلوہا فی النار اللہ واحدہ وہ پورے کے پورے جہنم کے راستے پر ہوں گے ایک کے علاوہ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ یعنی کہا ماں آنا علی ماں آنا علی و صحابہ یہ جو ہے جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ تو منحج صحیح کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان صحابہ اکرام رضوان اللہ امین کے فہم کو سمجھیں ان کے فہم کے روشنی میں قرآن حدیث کا مطالعہ کرے ان کے فہم کے روشنی میں قرآن حدیث پر عمل کرے صحابہ نے جیسے سمجھا تھا تعبین نے جیسے سمجھا تھا اس لئے کتاب و سنت کے ساتھ ہم کہا میں تو کتاب و سنت کو مانتا ہوں یہ کہنا بھائی کوئی پوچھے میں مسلمان ہوں پوچھے بھائی کیا کیا منحج ہے آپ کا تو آپ کیا کہیں گے میں کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں سارے فرقے جو ہے کتاب و سنت کے دعوے دار ہر فرقہ کہتا ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے تو صحیح منحج کہاں سے واضح ہوگا کیسے پتہ چلے گا تو اس کے لئے سلفی اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث سلفی کہا اہل السنہ والجماعہ کو بعد میں بھی لوگوں نے جو ہے اس پر بھی ڈاکہ ڈالا اور اہل بیدائیت نے بھی اپنا نام اہل السنہ والجماعہ رکھ لیا اس لئے ضروری تھا کہ کوئی انتصاب ہو منحج کی وضاحت کے لئے کہ صحیح مسلمان کا منحج کیا ہونا چاہیے اس منحج کی وضاحت کے لئے سلف اور سلفی کی طرف نسبت کی جاتی سلف اور سلفی کی طرف نسبت منحج کو واضح کرنے کے لئے سلفی کہنا یعنی آپ کو مسلمان کہنا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے اور صحابہ اکرام نے جس پر عمل کیا تھا اس منحج کے ہم مسلمان ہیں اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس جو زندہ رہیں گے وہ اختلافات دیکھیں گے میری سنت کو و میری خلفاء راشدین کے سنت کو فالو کرنا یہ نہیں کہا سی میری سنت صحابہ کا بھی ذکر کیا خلفاء راشدین کا بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور اس کو دعوتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا اس کو اپنے دعوتوں سے مضبوطی سے تھام لینا و یاکو محدثات العمر اور نئی بیدتوں سے بچتے رہے ناتید میں تو صحابہ کا منحج یہ ترجمان ہے جو ہے اسلام کا تو صلف صالح سے طرف جو ہے نسبت کرنا یہ معیوب نہیں ہے یہ صحیح ہے یہ قرون اولہ کے مسلمانوں کی طرف صحابہ تعبین کی طرف جو ہے یہ نسبت تو اور اسی کے بارے میں اللہ کی نظر لا تزالو طائفت من امتی ظاہرین علق میری امت کا گروہ حق پر قائم رہے گا تو وہ گروہ کی تعاین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی معانہ علیہ وہ صحابی جو ہمارے طریقے پر ہوں تو بہرحال جو ہے صلفیت کی طرف نسبت یہ تحذب نہیں ہے یہ افتراق نہیں ہے یہ فرقہ بندی نہیں ہے کسی سخصیت کی طرف نسب نہیں ہے یہ منحج کی طرف نسبت وہ منحج ہے کتاب و سنت الكتاب و سننہ لا فهم صلف الامہ الكتاب و سننہ لا فهم صلف الامہ کتاب و سنت صحابہ تعبئین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر تو اس نسبت سے جو لوگوں کو چلنا نہیں چاہیے چلنا نہیں چاہیے یہ صحیح ترجمانی ہے اسلام کی یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں سوال پہلا ہوتا ہے کون سے مسلم ہوں متضری ہو خارجی ہو کون سے اسلام شیعی جو ہے کون سے مسلم ہوں شیعہ ہو سنی ہو کون سے مسلمان ہو تم تو اس طرح سے جو ہے جو ہے الٹباہ سے اور لوگوں نے جو ہے گرمند کر دیا ہے مختلف افکار و نظریات کو اسلام میں گسوڑ دیا ہے لوگوں نے اپنے اپنے نظریات کو اس لیے یہ ضروری تھا کہ جو ہے انسان جو ہے ایسے نسبت اختیار کرے تاکہ صحیح اسلام کی ترجمانی ہو اس لیے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوہ جل نمبر چار صفحہ ایک سون چیس پہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں کہ انسان سلف کے مذہب کی طرف جو ہے جو ہے مذہب کو ظاہر کرے اور اس کے طرف اپنی نسبت کرے جو ہے بلکہ اس کو قبول کرنا بالاتفاق واجب ہے اس نسبت کو قبول کرنا اللہ اللہ فرماتے ہیں بالاتفاق واجب ہے کیونکہ سلف کا مذہب حقی رہے گا فإن مذہب السلف لا يكون حق الا حق جو ہے لا يكون الا حق جو ہے السلف کا مذہب حقی رہے گا وإن كان موافقا له فی الظاہر فقط دون الباطن اگرچہ جو ہے یہ سخ جو ہے ظاہر میں اس کے موافق ہو باطن میں نہ ہو فوا بمنزل تل منافق تو منافق ان جو جو تھے فتقبل من ہو علانیت ہو جو منافق سے بھی اس کے ظاہر کو قبول کیا جائے گا وطو کل سریرت ہو اللہ اور اس کے باطن کو اللہ میں کوتاہی ہے لذش ہے تو یہ اس کے حوالے ہے فَإِنَّا لَا نُؤْمَرُ أَن نُنَقِّبَ أَن قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا نَشُقَّ بُتُونَهُمْ ہم اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دل پھاڑ کر دیکھیں یہ صحیح کہہ رہا ہے انتصاب کر رہا ہے غلط انتصاب کر رہا ہے وَلَا نَشُقَّ بُتُونَهُمْ ہم ان کے پیٹ کو پھاڑ کر ہم نہیں دیکھ سکتے تو بہرحال سلفیت کی طرف انتصاب یہ صحیح ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور اس سے چڑھنا جو لوگ چڑھتے ہیں اس کا مطلب ان کا منحج صحیح نہیں جو سلفی نسبت سے چڑھنے والے ہیں اور اس کو ناپسند کرنے والے ہیں کہ نی 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 فہم سلفی نہیں ہیں جو کہہ میں سلفی نہیں ہوں تو حقیقت میں اس کے اسلام میں شکھ ہے کیوں سلفی کا مطلب صحابہ کے طریقے پر اور ان کے ایمان کو اللہ نے میعار کرا دے فآمنو کما آمن النا آمنو کما آمن النا ایمان اللہ جیسے صحابہ ایمان اللہ ہیں فَإِنْ آمنوا بِبِسْنِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُو لوگ اس طرح ایمان اللہ ہیں جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو تب ہدایتی صحابہ کی طرح ایمان اللہ یہ تب ہدایتی ان کے میعار ایمان کو اللہ نے میعار خرار دیا تو اگر کوئی شخص ان کی طرح نسبت کر رہا ہے تو یہ معیوب کیسے ہو گیا تو یہ نسبت اپنی جگہ پر صحیح ہے اس میں کوبوئی جو ہے مزائقہ نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے اور اہل بدعات کی علامت ہے کہ اس نسبت سے وہ جو ہے چڑھتے ہیں چڑھتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے کوئی ہنفی کہے شافی کہے ماتوریدی کہے اشری کہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی لوگوں کو لیکن اگر کوئی صلفی کہتا ہے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے کیوں یہ صحیح اسلام کی طرف دعوت کیونکہ صلفیت کا مطلب ہے کتاب و سنت اللہ فہم صلف الام کتاب و سنت ہر میدان میں کتاب و سنت کو فالو کرنا اس طریقے پر جس طریقے پر صحابہ تابعین طبع تابعین قرون اولہ کے مسلمانوں نے فالو کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلفی بنائے اور صلفیت کو سمجھنے اور اس کو برثنی کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعلیٰ علیہ وسلم